جہاں دیکھو میری وہ دل سے دعا جو ڈیلی آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی ہوں کیونکہ دل سے جو دعا نکلتی ہے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتے ہیں میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ آپ کی دوست آپ سب کی فیوریٹ کیکشہ فیصل اور آپ لوگوں نے داریسہ فرما رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شرس کا نام ہے مسکراتی صوبہ جی آج جناب مسکراتی صوبہ کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آج جو میں نے حسین سا آورپٹ ویئر کیا ہے آپ لوگوں کو تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہوگا کیونکہ مجھے بھی پرسنیری بہت پسند آیا یہ ہماری بہت اچھی سہیلی ہے ندرت مغل جنہوں نے آنکری بھی تھوڑے درہا ٹائم پہلے جو ہے وہ یہ برینڈ کی لانچنگ کی ہے انہوں نے کہا کہ اکشہ میرا وارڈروپ پہنو تم تو میں نے کہا چلے جی ٹھیک ہے بہت سارے ڈریسز دکھائے اس مجھے بہت پیارا لگا تو میں نے کہا چلے آج اپنے شو کی زینت اس کو بناتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو اگر لگ رہا ہے پیارا تو شہداد بھائی نے نمبر چلا دیا ہوگا میں نے ان سے کہا تو تھا این ایم کے سٹائل آپ انسٹرگرام پہ بھی جا سکتے ہیں ویہر اوپر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ان کے ڈریسز پسند آئیں گے اور اپنی اید پہ کیونکہ اید پہ ہمیں جو ہے نا ایدن قریب ہے ہم لوگوں کی خواتین کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ اید پہ زفا کس طرح کا ڈریس ہونا چاہیے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سوچ جہاں تک پہنچ رہی ہے یہ اس تک پہنچ رہا ہے تو آپ لوگ جو ہیں یہ ڈریس لے سکتے ہیں این ایم کے ندرت مکر سے رابطہ کریں نمبر سکین پہ چل رہا ہے اگر نہیں چل رہا ہوگا تو چل جائے گا انشاءاللہ پڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے جانے ہمارے ساتھ موجود ہے نوید عباس صاحب جو کے چیف ڈومین آفیسر ہے السلام علیکم کیسے نوید صاحب ماشاءاللہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں مسکراتی صبح انہی کے ساتھ ایک اور معزیز مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کے نام پہ ایک عجیب ہی کنفیوجن کریئٹ ہو گئی تھی اسٹارٹنگ میں لیکن شکر الحمدللہ ہم نے پہلے سے پوچھ لیا ان سے تو نام جو ہے صحیح سمی پتا چل گیا شمریز خان افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بزنسمن ہے اور ان کا تعلق خان کا بخاریہ ایتی نائن سے ہے اسلام علیکم کیسے ہیں شمریز صاحب والیکم السلام الحمدللہ آپ سنائے آپ کی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھاک آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتی انہی کے ساتھ ایک اور معزیز مہمان کی طرف آپ کا دھیان متوجہ کروائیں گے جناب ایم عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ سوشل ورد بھی کرتے ہیں اور میمبر ہے خان کا بخاریہ ایتی نائن کے السلام علیکم کیسے عرفان صاحب والیکم السلام آپ سنائے آپ کی دفعیت کیسے ہیں الحمدللہ ہم ٹھیک تھا یہ تینوں معزیز مہمانوں کو ویلکم دونوں کو مہل ویلکم کر دی آپ کو نہیں کیا تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں مسکراتی صبح میں کیسی گزر رہی ہے زندگی بہت مسائل ہیں کراچی کے پاکستان کے اور ایک نفسہ نفسی کا دور چل رہا ہے کچھ لوگ جو ہیں کاروبار کے حوالے سے جو بہت زیادہ پریشان ہیں ایک زمانہ تھا جو import export کے بزنس کو لوگ بہت explore کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہاں چلو یہ بزنس ایسا ہے جو ہم کر لیں اور اس سے جو ہے وہ investment وغیرہ کے جو مسائل تھے وہ تمام آج کل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ import export کا جو بزنس ہے اس کے کیا مسائل ہیں کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے it's totally up to you پاکستان میں import export کا جو کاروبار ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کو کافی چیزیں ایسی تھی جو کہ paper based تھیں پاکستان میں جانا پڑتا تھا اور ہر جگہ جانے کی ایک time بھی لگتا ہے اس کی cost بھی ہے تو ایک international level پہ ایک agreement سائن گوا جس کا پاکستان نے بھی ایک ایگریمنٹ سائن گیا اس کے تحت import export اور transit کے کاروبار میں افثانیہ پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کرنے کی پاکستان نے بھی حامی بری اور ملکوں نے بھی اس کے سائن کیا انہوں نے بھی کیا اور پاکستان نے بھی وہ کرنا تھا اس کے تحت ایک project پاکستان single window کے نام سے پاکستان میں شروع کیا گیا جس کا مقصد تھا کہ کاروبار import export اور transit کے کاروبار کے لیے مختلف آسانیہ پیدا کی جائیں لوگ اپنے computer پہ بیٹھ کے easily چیزیں اپنی clear کرا سکیں اور ان کو offices پہ نہ جانا پڑے جس سے ایک estimate یہ کیا گیا کہ پاکستان کو annually یا ہر سال کے طور پہ 600 million ڈالر کی بچت ہونی ہے جس سے آپ جو ہم لوگوں پہ خرچہ ہوتا ہے لوگ مختلف offices میں جاتے ہیں یا آپ نے جو paper based کام کرنے ہیں یا جو time لگتا ہے اس پہ وہ بچت ہونی ہے تو average ایک اندازہ لگایا گیا کہ ایک انسائیمنٹ کے clear ہونے پہ 3 سے 4 دن کی بچت ہونی ہے اور annually اس کو ہم 600 million ڈالر پہ calculate کرتے ہیں کہ اتنی بچت ہونی ہے اس کے تحت پہ project شروع کیا گیا اس کا پہلا phase جون دوہزار 23 کی پاکستان کے لیے سوری 22 کی rate تھی جو کہ پاکستان نے complete کی اور اس پہ دنیا کو یا جو اس کا ویو سی او ایک ارگنیزیشن ہے ورلڈ کسم ارگنیزیشن کو بھی بتایا کہ جی پاکستان نے جو انٹرنیشنل کمیٹمنٹ کی تھی وہ پوری کی ہے اور اب ہم second phase کی طرف جا رہے ہیں ہمارے دو یا تین اور projects ہیں جس میں ایک سپورٹ کے جو بھی stakeholders ہیں جس میں shipping lines ہیں اس میں banks ہیں اس میں port authorities ہیں اس میں FIA ہے ان کو بھی ایک single portal پہ لے کر آنا ہے جہاں سے وہ بھی اپنا account ایک automated way میں paperless طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے بعد next جو ہمارا اس کے بعد ایک project ہے جو کہ ہمارے third phase میں آنا ہے وہ same project airport side پہ بھی replicate ہونا ہے جس کو airport community system کہا جاتا ہے اور وہاں پہ airlines کو یا جو وہاں پہ ground handling agents ہیں اور وہاں پہ جو clearing agents ہیں یا وہاں پہ customs ہیں سب کو ایک portal کے تحت ان کو ایک ہم نے connect کرنا ہے اور جو جو جس نے بھی ائرپورٹ سے بھی چیزیں clear کرانی ہیں وہ بھی اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر سے authentication file کر کے process کروا سکتے ہیں واؤ زبردرد مزید اب بات کریں گے اس موضوع کے بارے میں بڑھتے ہیں ہم شمریز بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں شمریز بھائی بتائیے گا کانگا بخاریہ صاحب کا تعلق ہے کب اببہ جی سرکار سے ملے کیسی ملاقات ہوئی کیسا آپ کا experience ہے اور آپ کیسا محسوس کرتے ہیں یہ سب ہم جاننا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے کیا اور اببہ جی کے حوالے سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب کے پاس تقریباً دس گیارہ سال ہو گئے وابستگی کو دس گیارہ سال پہلے جب ہم ایک چھوٹے سے نوجوان سے لڑکے تھے بہت سارے ہمارے ساتھ کے جو ہمارے پیر بھائی ہیں اس ٹائم شاہ صاحب ہوتل پہ بیٹھا کرتے تھے اور وہ وسائل نہیں تھے وہ معاملات نہیں تھے اور ہمیں یاد ہے شاہ صاحب کی بات ہے جس طریقے سے وہ ہماری تربیت کرتے تھے ایک بہت اچھی بات بولتے تھے شاہ صاحب جب ہم ہوتل پہ بیٹھتے تھے شاہ صاحب کہتے تھے مجھے پورے دن کا اپنا ٹائم نہیں دو مجھے صرف وہ ٹائم دے دو جب تم فارغ ہوکے نارملی ہوتلنگ کرتے ہو نا بس وہ ٹائم دین کو دے دو باقی پورا ٹائم آپ اپنی دنیا کو دیں اپنے کام کریں اپنے معاملات کریں پھر شاہ صاحب سے جب وابستگی ہوئی تو شاہ صاحب کے پاس آ کر ایک چیز ہم نے دیکھی جو بہت جنیک ہے مطلب بہت کم ہے ہوگی بہت ساری جنہوں پہ ہوگی لیکن کم ہے افسوس کے ساتھ قرآن پاک ایسی چیز ہے جو ہے وہ شکار ہوئے میں اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا ہماری عمت خراب ہو بالکل الحمدللہ شاہ صاحب نے جب بھی ہمیں کوئی بات بتائیے کوئی درز دیا ہے کوئی تعلیم دیے وہ قرآن پاک سے دیے دس بارہ سال کے اندر میں نے شاہ صاحب کے ہاتھ میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں دیکھی یہ خاصہ ہے شاہ صاحب کا پھر شاہ صاحب کی سادگی آپ کا مزاج آپ کا انداز آپ کا مخلص ہونا لوگوں سے مطلب ایک جس طریقے سے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب میرے سے مخلص ہیں میرا بھائی میرے سے مخلص ہیں اسی طریقے سے سیم ویسا ہی معاملہ مطلب ایک باپ کی طرح ایک بھائی کی طرح ڈیل کرنا اور ضروریات زندگی اور معاملات زندگی میں ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے اور شاہ صاحب کے پاس آکے انہوں نے ہماری ذہنوں کو ہماری سوچ ہماری اکلوں کو کس طریقے سے انہوں نے وسیع کیا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اپنے لوگوں کے لیے اور ایک پلیٹ فارم الحمدللہ شاہ صاحب کی ذات سے ہمیں اچھا ملا اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس شو کے توصل سے کہ دیکھیں شاہ صاحب جو کام کر رہا ہے نا اس کام کو ہم سمجھیں نہیں ہے کہ وہ کام ہے کیا ہر آدمی اپنے حساب سے جو ہے وہ سمجھتا ہے جس نے جتنا ٹائم دیا جس نے جتنے معاملات دیکھے جس نے جیسا سمجھا شاہ صاحب کو لیکن میرا یہ نظریہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرب قیامت ہے قیامت تو آنی ہے دور آخری ہے یہ سب ہم مانتے ہیں اب ویسی ٹائم اینڈ ہے اور قیامت بھی آنی ہے قیامت آنے سے پہلے جو ہے نا وہ امام زمانہ امام مہدی سرکار کا ظہور یہ تہہ لازم ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ امام زمانہ امام مہدی سرکار آئیں گے اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا قرآن پاک کی آیتیں واضح کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا اب اس ٹائم پہ ابھی دین ہمارا غالب نہیں ہے ہم لوگ بہت پسے حال اور بڑے ملتب جو ہے نا بڑے حالات سے امت گزر رہی ہے اس دین کو تو غالب آنا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں یہ تہہ ہے یہ ہونا ہے یہ ملتب آیت تو جھوٹی ہوئی نہیں سکتی اللہ نے کہہ دیا دین کو غالب آنا ہے آنا ہے ہمارے ذریعہ آئے کس کے ذریعہ آئے اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لیکن دین کو جب غالب آئے گا تو وہ امام زمانہ امام مہدی سرکار کی شکل میں آئے گا اور یہ ٹائم اینڈ ہے تو الحمدللہ شاہ صاحب اس ٹائم پہ پوری دنیا کے اندر بہت سارے معاملات چل رہے ہیں ہر جگہ پہ امام زمانہ امام مہدی سرکار کی فوجیں تیار ہو رہی ہیں ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے جو ان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں تیار ہو رہے ہیں اسی طریقے سے ایک چھوٹا چیک پلیٹ فارم خانگاہ بخاریہ کا الحمدللہ شاہ صاحب نے بھی ہمیں یہی نظریہ دیا یہی سوچ دیئے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے ان کے لئے ان کی آمد سے پہلے جو ہم اپنے لئے کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہ میسیج اپنے آگے نسلوں کو اپنی اولاد کو فارورٹ کر سکیں کیونکہ جس طریقے سے دجال کے اور فتنوں کے معاملات زور پر ہیں پوری دنیا میں لازمی سی بات ہے اللہ پاک نے پھر نظام یہ والا بھی چلانا ہے اور اس طریقے سے معاملات الحمدللہ یہ ہے کہ چل رہے ہیں اللہ پاک کا بڑا احسان کرم ہے اور شاہ صاحب کا سایہ اللہ ہم پر تعدیر قائم رکھے شمریز بھائی بات کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں بڑھتے ہیں ہم اربان بھائی کی جانبی فارم بھائی آپ بتائیے گا سوشل ورگ کرتے ہیں کس طرح کا سوشل ورگ کرتے ہیں اور خانکہ کے ساتھ آپ کب جڑے خانکہ سے جڑے میں تقریباً 17-18 سال ہو گئی ماشاءاللہ اور جیسے کہ شمریز بھائی نے بتایا ہے کہ اببہ جی سرگار ہوتل پر بٹھتے تھے ہم بھی اپنے کام ہوپے سے آتے تھے اببہ جی سرگار کو ٹائم دے دیا کرتے تھے وہ ان کی مہربانی تھی کہ وہ ہمیں ٹائم دے دیا کرتے تھے اور ہم ان کو ٹائم دے دیا کرتے تھے اببہ جی سرگار کو اببہ جی سرگار کی سادگی ایسی ہے کہ آج بھی جو ہم نے 17-18 سال پہلے سادگی دیکھی وہ آج بھی وہی سادگی ہے اللہ پاک نے ان کو ہوتل پہ جو سادگی تھی آج اتنی بڑی خانکہ کے رہنوما ہیں وہ اور لیڈر ہیں مرشت ہیں اببہ جی سرگار ہیں تو آج بھی وہی سادگی ہیں ان میں ماشاءاللہ اور میں نے تو عمومن لوگوں میں یہی دیکھا ہے کہ اللہ پاک کسی کو اگر تھوڑا بہت حسن دیتا ہے تو اس میں نزاکت آئی جاتی ہے لیکن اببہ جی سرکار ابھی تک کوئی نزاکت نہیں آئے ہوں ماشاءاللہ کیونکہ وہ کبھی کسی غریب کو دیکھ کے حکیر نہیں سمجھتے یا بھی کسی کو بڑے آدمیوں کو دیکھ کے محروب نہیں ہوتے بہت اچھی بات اور دوسری بات یہ کہ اببہ جی سرکار نے میں ہمیشہ غریبوں کا ہی ساتھ دیا ہے اور جب میں آئے تھا اببہ جی سرکار کی سہت بہت اچھی تھی اچھا بہت اچھی سہت تھی اببہ جی سرکار کی اور آج اببہ جی سرکار کی سہت نا دن پر دن ڈھلتی آ رہی ہے پھر کس غم میں کہ یہ لوگوں کو کیا ہوگا میرے مجیدوں کو کیا ہوگا یہ دین کے کام میں لگے جس طرح رات دین جس تجو راتوں میں نین بھی نہیں آتی ان کو خریف اسی سوچ میں کیونکہ میں اببہ جی سرکار سے بڑا کلوس رہا ہوں ایک ٹیم پر کہ میں سمجھنے 24 آببہ جی سرکار کے ساتھی رہے تھا تو اببہ جی سرکار نے سب کے غم میں ہی جو نا اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے خریف کیا ہے کہ بس کسی طرح غریبوں کا بھلا ہو جائے آپ کا بھلا ہو جائے تو بہت سارے پیروں سے بھی ملا ہوں بہت سارے مولویوں سے بھی ملا ہوں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں کہ اللہ پاک جب کسی کو سن دیتا ہے اس میں نضاقت جسے میں نے آپ کو بتایا کہ آ جاتی ہے کہ ان کی صحت اچھی ہویا تھا جب اللہ تعالی ان کو ترقی دیتا ہے لیکن واحد اببہ جی ہیں جو سیرت مصطفیٰ پر چلنا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لیا انہوں نے صرف اپنی عوام کے لئے اببہ جی کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کوئی مریدین آ گیا تو اس کو جو نا ایسا واش کرتے ہیں اس کا دماغ اگر وہ ناکارہ ہوتا ہے تو وہ کامیاب انسان ہویا تھا جیسے کہ میں بیٹا ہوں آپ کے سامنے اچھا ایسی میں نے بہت سی مثالے دیکھتے بہت ساری مثالے ہیں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں اینی شاہد ہوں کہ جب جتنے بھی بھائی آتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا روزگارد بتایا انہوں نے کہ یہ والا آپ نے کرنا ہے اور اس کے لئے ہماری مدد بھی کی مدد ایسی کی ہے کہ اگر کسی کو بائٹ کی ضرورت ہے نا اببہ جی نے اس کو بائٹ دلائی ہے کسی کو کاروبار میں پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو پیسے بھی دی اور ایسے معاملات رہے ہیں کہ بس اللہ پاک جو نا میں کہتا ہوں اپنے آج اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا ٹی وی پر بولنے کا کہ جتنے لوگ ہمارے کراچی میں ہیں پاکستان میں ہیں وہ اببہ جی سرگار سے ملیں ایک دفعہ آگئے بلکل اندازہ ہوگا بڑھتے ہیں نوی صاحب کی جانب نوی صاحب نے تین پروڈیکٹس بتائے اور کوئی اپکمنگ ہے پروڈیکٹس جو آپ لوگ کرنے والے ہیں دیکھیں اس میں جو پاکستان نے ہمیں 77 گورمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ایمپورٹ اور اسپورٹس کو ڈیل کرتے ہیں ان سب کو ایک لٹفارم کے ساتھ ہم نے کنیٹ کرنا ہے تو آٹومیشن تو ابھی ہم کوئی پانچ یا اچھے ڈپارٹمنٹس کر سکے ہیں جو کہ اراؤنڈ کوئی 75% والیوم کو ڈیل کرتے ہیں لیکن ہمارے اس سال کے ٹارگٹ میں چھے اور ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے بعد باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے بعد کرنے جب یہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو اراؤنڈ کوئی 77 ڈپارٹمنٹس ایک ہی پیٹ فارم کے تحت کنیکٹ ہوں گے اور ان کے تھروں جو جو لوگ ان لوگوں کو جانا پڑتا ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ ان کا ان کے فیزیکل جانے کے چکر ختم ہو جائیں گے کچھ ڈپارٹمنٹس اسلامباد میں ہیں آپ نے کوئی امپورٹ کرنا ہے کوئی گیس امپورٹ کرنی ہے جس کا موزن ڈپلیٹنگ گیس کہتے ہیں تو آپ نے اسلامباد کی ایک منسٹری ایک کلائمیٹ چینج وہاں جانا پڑتا ہے تو پھر آپ کو اگر کوئی کراچی کا امپورٹر ہے تو پھر اس کو وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سسٹم پہ بیٹھ کے اپنے ڈاکومنٹس بھی وہاں بیج سکتا ہے اپنی ڈکریشن بھی دے سکتا ہے اور اس کو وہ اپروال یہاں پہ ان کو ازیلی مل جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے تو ایکسپورٹ سائیڈ پہ پاکستان کے ایکسپورٹرز کو دنیا میں اچھے خاصے مسائل رہتے ہیں جن میں کبھی کبھی کوئی باہر کے کچھ ملک میں کچھ سرٹیفیکیٹس ہیں جو کہ یہاں سے ضروری ہوتے ہیں جن کو فائٹو سینیٹری سرٹیفیکیٹس کہتے ہیں جو کہ کبھی جالی بن جاتے ہیں کبھی جو ہے وہ پراپر نہیں بنتے ہیں تو وہ بھی ہم اس کو آٹومیٹ کر رہے ہیں اور وہ سرٹیفیکیٹس ایک الیکٹرونک طریقے سے اس ملک کو بھی کمیونکیٹ کر دیا جائیں گے ہم کوئی ابھی بھی پانچ کنٹریز کے ساتھ ہماری ٹیسٹنگ چل رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک ڈیٹا شیڈنگ انیشیئٹ کی ہے جس میں تاجکستان ایجپٹ ہے اور چائنہ بھی اس میں شامل ہیں تو اگر پاکستان کی کوئی ایکسپورد ملک کو جانی ہے تو وہ یہاں سے جو سرٹیفیکیٹس ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ انسائیمنٹس کی کلیرنس کے لیے وہ پیپر بیسٹ نہیں ہوں گے یہاں سے ہم سسٹن کے تھرو ان کو کمیونکیٹ کر دیں گے اور وہ وہاں پہ ان کو جو وہاں کے ان کے پارٹنرز ہیں ان کو مل جائیں گے یہ بھی ایک ہماری ایکسپورٹس سائیڈ پہ ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے ایک بہت بڑی فیسلیٹیشن ہوں گے بلکل اور کیا کیا مزید فائدے ہوں گے اگر آپ اس پہ روشنیڈ آئیے ہیں اگر آپ اس پہ دیکھیں تو ہر چیز جو ہے نا ہر چیز ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے آپ جب آپ مختلف چیزوں میں فیسلیٹیشن پیدا کرتے ہیں تو پھر آپ کے لوگ امپورٹرز بھی آپ کے پاس انویسٹرز کو بھی آسان لگتا ہے کہ پاکستان میں آکے کاروبار کریں تو اس کے لیے اپنے جو انیشلی پوچھا تھا کہ اور کون سے پراجیکٹس ہیں تو ایک ہمارا پراجیکٹس ہے جو کہ شاید شروع میں ہمیں بتانا بھول بھی گیا اس کو ٹریڈ انفرمیشن پورٹل آف پاکستان کہتے ہیں ابھی تک پاکستان میں کوئی ایک ایسا یا ایک ایسی کوئی یوٹیلٹی یا ایسا کوئی پروویین آویلیبل نہیں تھا لوگوں کو جہاں سے وہ پاکستان کے ٹریڈ کا ڈیٹا ایتھنٹک ڈیٹا گورنمنٹ کا ڈیٹا وہ دیکھ سکیں اور اس کے بیسس پہ اپنے ڈیسیشنز کر سکیں کہ انہوں نے کیا کاروبار کرنا ہے اگر پاکستان میں کوئی پاکستان سے کوئی بندہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے باہر کا کوئی ایکسپورٹر تو ہمارے پورٹل پہ جائے اور وہاں پہ جا کے وہ دیکھ سکتا ہے کہ پاکستان میں اینیو لی کس چیز کی کتنی کھپت ہے حضرت سائیکل کی ایمپورٹ ہے تو پاکستان میں ایک ایمپورٹر اگر کوئی ایمپورٹر کرنا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ کے یہاں سے دیکھ سکتا ہے کہ سائیکل پاکستان میں کن کن ممالک سے آتی ہے کتنی آتی ہے لازٹ 3 یئرز کا اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا ایک مہینے کے گیپ سے وہ پڑا ہوا ہے تو وہ پاکستان کا ایمپورٹر اس طرح چیک کر سکتا ہے اگر کوئی باہر کا بندہ ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر اس کی کوئی پرادکٹ ہے لائکو وہاں سے کوئی فرٹلائزر بیجنا چاہتا ہے تو وہاں سے یہ بیٹھ سکتا ہے کہ پاکستان میں فرٹلائزر کی خپت کتنی ہیں اور وہ یا پاکستان سے پاکستان کی ایکسپورٹس کون کون سی ہیں لائکوئی کنو کا ایکسپورٹر ہے باہر کا وہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے دیکھے کہ پاکستان سے کتنا کنو ایکسپورٹ ہوتا اور کہاں کہاں جاتا ہے تو وہ سارا دیکھ سکتا ہے کہ پاکستان کی کتنی ایکسپورٹس ہیں پاکستان کہاں کہاں بیشتا ہے تو وہ پاکستان کو اس طریقے سے ایکسپور کر کر کے پاکستان سے چیزیں ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے تو اس پہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ اینترگی ڈیٹا آویلیبل ہے اس پہ اس ڈیٹا کی سورسز آویلیبل ہے کہاں سے ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے آپ اس کو ایزی سرچ بھی کر سکتے ہیں لئیک آپ ٹیکنکل نام سے نہ جائیں آپ نے سمپل کوئی نام ہے جیسے موبائل ہے اس کا ٹیکنیکل نام اگر کچھ اور ہے تو آپ نے سمپل سیل فون لکھنا ہے تو ابھی وہ آپ کو ڈیٹا نکال کے وہ دکھا دے گا تو اس کو سمارٹ سرچ کہتے ہیں وہ ہے اور پھر اگر آپ نے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے لیے کون کون سی پروسیجرز کو فالو کرنا ہے وہ کمپریٹ پروسیجرز بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پروسیجرز پہ بات کریں گے کتا کلامی کے لیے معافی ہاں پہ بریک کا ٹائم آگے ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے کچن کی دنے میں ملوائیں گے اپنی ایک شیف سے اور دیکھیں گے آج کیا بنا رہی ہیں لیٹس ٹیک ایک شورٹ بریک ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارنیش جس کا نام ہے مسکراتی صبح جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو لے کر چلیں گے کچن کی دنیا میں ملوائیں گے یا اپنی شیف سے تو دیکھتے ہیں آج کون سی شیف ہے ہمارے ساتھ مجھے تو پتا ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے سسپیلز کریئٹ کیا ہے السلام علیکم کیسی ہے شیف ناظرین اشرف آپ کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک تھا الحمدللہ اور بتائیے آپ کا برائنٹ کون سا ہے کس طرح کے کھانے بانے بنا لیتی ہیں کیا تمام قسم کے کھانے بانے آتے ہیں آپ کو کیونکہ آپ شیف ہے اور آپ کی بہترین ایکسپیرٹیز ہے تو زیادہ بتائیے اور آج کیا بنا رہی ہیں یہ بھی ہمیں بتائیے میرا نام شیف ناظرین اشرف ہے وہ آپ نے بتائی دیا اور میری برینڈ کا نام ہے ویسک این شوگر اور میں بیسے تو سرٹیفائیڈ بیکری این پیٹیسری شیف ہوں تو میرا تعلق زیادہ تر جو ہے وہ بیکنگ کی پیلد سے ہے ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ جو میرا پسند کیے جاتا ہے وہ براؤنیز ہیں اور مٹکے کے آسٹریلین جو میں بناتی ہوں بہت زیادہ لوگوں کو پسند آتا ہے لیکن آج جو ہے وہ میں وائٹ ساوس پاسٹا بنا رہی ہوں اور وائٹ ساوس پاسٹا کو بھی اس طریقے سے کہ آپ کی دیکھنے والی جو آرڈینز میں جیسے کیونکہ اس وقت بہت زیادہ مہنگائی کا دور ہے تو ہمیں لگتا ہے نورملی کہ یہ بہت مہنگی ڈش ہوگی اور ہم اس پا فورڈ نہیں کر پائیں گے تو مجھے کچھ اس کے بارے میں ایک انفرمیشن بھی لوگوں کو دینی ہے اور ساتھ میں بتاؤں گی کہ بہت یمی پاسٹا جو ہے وائٹ ساوس پاسٹا جو چیز لوگرز ہوتے ہیں یا وائٹ ساوس لوگرز ہوتے ہیں میری طرح اور آپ کو آنے سے پہلے پتا تھا کہ مجھے وائٹ ساوس پاسٹا انتہائی پسند ہے اور آپ نے سوچا کہ آج بنای میرا بھی پرسنل فیوریٹ ہے بہت زیادہ کیا کیا انگریڈینز ذرکار ہے ہمیں اچھا اس کے اندر جو ہے وہ یہ چکن جو ہے یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں نہ ڈالیں میں نے بہت تھوڑی سی لے لی ہے جس تو انہینس دہ فلیور آپ نہ بھی ڈالیں تو اٹس اوکے باقی یہ دھنیا جو ہے وہ گارنشن کے لیے ہے بیسک انگریڈینٹس میں اس کے جو ہے وہ نمک کالی میچ وائٹ پیپر اور چلی فلیکس ہیں اگر گھر میں آویلیبل ہو تو پھر آپ ہرپس ڈال سکتے ہیں کیونکہ اویسلی یہ ایک الگ اککک دیتا ہے اس دش کو لیکن اگر نہیں بھی ڈالتے تو اٹس اوکے بہت تھوڑا سا چاہیے ہوتا اور یہ بہت ایکسپینسیف انگریڈینٹ نہیں ہے اس کے علاوہ شملا مرچ ہے اگر آپ بہت زیادہ ویڈیٹیپل لور ہے تو آپ اور زیادہ فیوجن کر سکتے ہیں لیکن منڈیٹری نہیں ہے اس کے علاوہ جائفل نیٹ میک تو اس سے بہت زیادہ یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ آپ کی اس ڈش کا جو ہے نا فلیور انہینس ہو جاتا ہے پلس اس کی جو بیسک اس کی سوس بنے گی اس سف تین انگریڈینٹ سے بنتی ہے جس میں بٹر ہے اور میدہ ہے اور ملک ہے تو ان تینوں چیزوں سے ہماری ہماری بائٹ سوس بنتی ہے پہلے ہم رو بنائیں گے اور پھر اسی سے وائٹ سوس کمپلیٹ کریں گے بسکلی یہ پانچ مدر سوسز ہوتی ہیں جو کہ ہم شیف کو سکھائی جاتی ہیں جس کی بیسس پہ پوری ککنگ ہوتی ہے یہ وہ مدر سوسز ہیں جن سے آپ ملٹپل ڈشز کریئیٹ کر سکتے ہیں تو آج میں سمجھ لیں میں ایک ون آف دی مدر سوسز میں آپ کے توسط سے آپ کے آرڈینس کو سکھا رہی ہوں جس کو وائٹ سوسز بھی کہتے ہیں بیشمل بھی کہتے ہیں اور پھر اسی سے ہی لزانیا پاسٹا سب کچھ بنتا ہے جتنی ڈشز میں آپ کو وائٹ سوسز ملتا ہے تو وہ یہی بیشمل سوس ہی ہوتی ہے بلکل تو پہلا اس سیپ کیا ہوگا ہم بڑھتے ہیں بنانے کی جانے پڑتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع کرتے ہیں بلکل اوکی تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بٹر کو جو ہے وہ میلٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اگر بٹر آپ کو ایکسپینسیف لگے تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں باو ٹھیک ہے بٹر کو ملٹ کر دیا پہلا سٹیپ یہ ہے جی اگر بٹر ایکسپینسیف لگ رہا ہے تو آپ آئل بھی آئٹ کر یہی ریسیپی آئل سے بنا لیں کیونکہ بٹر وہی اگین یہ پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی صالتیٹ بٹر آئٹ کیا ہے یا آئٹ کیا ہے یا آئٹ کیا ہے جی صالتیٹ کیا ہے اوکی آپ نے آپ نے تیسٹ کیا ہوگا کہ وائٹ سوس جو پاسٹا ہوتا ہے وہ کافی سالٹی سا کریمی سا جی 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 سالٹیٹ سالٹیڈنس وہ اس بٹر سے بھی آتی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کے باد پھر آپ جب چیز ایڈ کرتے ہیں چیز بھی ایک اوپشنل چیز کیونکہ ہم یہ پاسٹا کی وجہ سے ایڈ کریں ادھوائیس اس میں چیز دلتا نہیں ہے اچھا یہ ہم دالتے ٹھیک ہے اس کے باد پھر ہم یہ جو میدہ ہے اچھا یہ equal quantity ہے تو آپ جو ہے وہ جتنا بٹر لیں گے اتنا ہی آپ میدہ لیں گے پھر جب اس کو آپ پکائیں گے تو یہ آپ کو بلکل دو ہی لگ دے گا ایسا لگے گا جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک دو جو ہے نا وہ ریڈی کر لیا اچھے واہ زبردست اچھا اس پہ لمس نہ پڑے نا آپ کو مسلسل جو ہے وہ چلانا ہے نہیں یہ لمس ابھی نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے بس اس کو چھپکنے سے بچانا ہے آپ کو ایسا کلر چاہیے اپنے پاستہ کا لائٹ چاہیے ڈارک چاہیے آپ یہ رو بن رہا ہے بسیکلی یہ سٹیج اس رو اب آپ کی مرضی آپ کو یہ لائٹ کلر میں چاہیے ڈارک میں چاہیے جتنا رو سٹ آپ کریں گے کلر تین ہوتا چاہیے گا بہت سو پاستہ میں بہت سے لوگ بہت وائٹ وائٹ پسند کرتے تو ہم اس سٹیج پر روک سکتے بہی نائس ماشاءاللہ آرومہ آرہا ہے بٹر آرومہ رہنی رہتے تو لیکن اگر آپ فرنس سے پوچھیں گے تو اپنے بال پکڑ دے گا کیا میری ڈش کے ساتھ لیکن ہم پاکستان پاکستان آپ پسند بلکل آپ شروع سٹیج میں سوٹے کر رکھ سکتے لیسن کو پیاز کو ٹھیک ہے اس میں رو میں یہ رہن کیجئے کو اور انہینس کرے ان کے مزیدار وائٹ ساؤس فاسدا کے ساتھ اس کے بعد ہم نے کیا ایٹ کرنا ہے یہ تھوڑا سا ڈوئی لوک آجائے گا ہمارا تو پھر اس کے اندر جو ہم مل کر شروع کریں گے کچھ لوگ ایک ساتھ کر دیتے ہیں کچھ لوگ آستہ آستہ کرتے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ اس کو آپ سائیڈ میں ہٹا دے پہلے سٹوف سے اتار لیں اور اس کے بعد پھر آپ پیسٹ کو سیٹ کر لیں ماشاءاللہ روما بہت اچھا آرہا نوبر دست اس کے بعد ہم نے مل کرنا ہے اب اس کو جو ہے وہ آپ یہاں ہٹا سکتے اور اس میں تھوڑا سا آپ مل کریں گا آو تھوڑا سا یہ جو آواز ہے نا بہت اچھی لگتی اب آپ گھٹلیوں کو ریموو کر لیں اگر آرہی ہیں تو اس سٹیج کے پاس آپ کو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی گھٹلی نہیں بنے گی اور جو لوگ یہ سوچتے کہ در کے آگے جیت بہت دل دکھتا ہے ہم نے صوبہ سے تنی میند کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مزا نہیں آرہا تو یہ میں پرسنل یہ سمجھتی ہوں کہ کوکنگ اور بیکنگ جو ہے جب سے میں اس فیلیل میں آئی ہوں کہ میں انتہائی میرے فرینڈز جانتے ہیں پور کسم کا انسان جو کچھ بڑھتے ہیں اپنے موزی مہمانوں کی جانب اور آپ سیف آگے پوچھ لیں گے کہ آپ نے کیا چیز ہے جو بھائی بھائی بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی جانب آپ لوگ انجوائے کریں کوکنگ سیگمنٹ بلکل بلکل لوگ کا ایک ہوتا بطل اپریشییٹ کرنے کے لیے بولتی ہوتا کہ یہ بہت ضروری بات ہے شامل بھائی آپ سے جاننے کی کوشش کی تھی پہلے کہ آپ ہر کسی سے پوچھتی ہوں کہ کیسے آپ سرکار سے ملنا ہوا کوئی دوست لے کر گئے یا کیسے ایکسپیرینس رہا کس طرح سے آپ کی ملاقات ہوئی پہلی تو آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے سار شیئر کریں میری اپنی ذاتی طور پہ جو پہلی ملاقات شاہ صاحب سے ہوئی اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے میں آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں بتا کے اور کچھ چیزیں ہٹا کے میں آپ کو ڈسکس کرتا اصل میں زندگی کے پریشان معاملات سے گزر رہی تھی زندگی تھوڑا سا دنیاوی طور پہ کچھ پریشانیاں تھی کچھ معاملات تھے اور ہر جگہ جا کے دعا کری ہم نے پیروں فقیروں کے پاس مسجدوں میں مزاروں پہ اپنے طور پہ جس کا جہاں کا پتا چلا ہمیں کہ یہاں جائیں یہاں جانے سے افاقہ ہوگا ہم گئے لیکن کہیں سے بھی کوئی ازواب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے پھر آخر میں آپ پتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے جب سب جگہ سے راستے بن ہو جائیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور رو رو کے اللہ سے دعا کری میں ذاتی طور پر کہ یا اللہ اگر یہ جو چیز میں تس مانگ رہا ہوں جو میری طلب ہے اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے ٹھیک ہے نہیں تو یا اللہ جو اس روح زمین پہ تیرا سب سے نیک آدمی ہے جو تجھے پسند ہے جس سے محبت کرتا ہے پھر مجھے اس سے ملوا دے یا تو مجھے میری چیز دے دے یا اپنی چیز دے دے تو الحمدلللہ میں نے اس رات خواب دیکھا جو مجھے بلکل سمجھ نہیں میں یہ حقیقت بات کہہ رہا رہا ہوں میں مطلب بہت بڑی سی دن بعد یہ عرفان بھائی بیٹھے ہوئے عرفان بھائی اور ایک ہمارے اور بھائی ہیں مویز ان کو ہم پیار سے ٹیپو کہتے ہیں تو یہ دونوں ساتھی ہوتے تھے ان سے میری ملاقات ہوئی ہلکی بھلکی ہماری بات چیت ہوئی انہوں نے مجھے شاہ صاحب کے حوالے سے بتایا کہ ہمارے پیرو مرشد سرکار اور گلستان جہور میں ان کی رہائش ہے وہیں پہ بیٹھتے ملاقات کرتے ہیں اب شاہ صاحب کے مطالق صرف ہم نے یہ سنا کہ وہ سید سادات ہیں آل رسول ہیں اولاد نبی ہیں تو ہمارے گھروں میں بچپن سے ہمیں سکھائے گیا ہے اس کی آپ نے حزت کرنی ہے رسپیکٹ کرنی ہے عدب کرنی ہے اس کا نا تو یہ سن کے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہم بھی چلیں گے جب ہم پہلی بار شاہ صاحب کے گھر پہ گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے جیسی دروازے سے انٹر ہوا میں تو جو دروازہ تھا جو کمرہ تھا جس طریقے سے وہ ایک چھوٹی سی ڈیسک لگی ہوئی تھی اس پہ قرآن پاک رکھا ہوا تھا اور شاہ صاحب بھی نیچے زمین پہ تھے اور مردین بھی نیچے زمین پہ تو آپ یقین کریں اللہ کی قسم میں نے خواب پندرہ سولہ دن پہلے دیکھا تھا جو اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ یا تو مجھے میری چیز دلا دے یا پھر جو تیری دلا دے جس سے محبت پسند کرتا وہ خواب جو میری پہلی ملاقات تھی اللہ نے خواب میں دکھائی الحمدلللہ میں شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں میں سولہ سترہ دن پہلے شاہ صاحب سے ملاقات کرنے سے پہلے شاہ صاحب کو خواب میں دیکھا اور شاہ صاحب کو نہیں وہ پورا منظر ملاقات جو میری تھی شروع میں آپ کو بتاؤ مجھے دو چار مہینے تک انسان ہے اللہ کے نبی کے موجزات ہیں اور بزرگان دین کی کرامات ہیں اللہ کی قدرت ہیں وہ نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہیں اور موجزہ کرامت کہتی جو انسانی عقل سے بالتر ہوں جو انسان کی عقل میں نہ آسکے نا تو بس وہ والی بات ہے شاہ صاحب کی ذات خود بڑی آلہ ذات ہے اصل میں بات یہ کہ ہم نے سیرت نبی پڑی ہے سنی ہے اگر دیکھنی ہے تو شاہ صاحب کو دیکھیں میں واللہ قسم کہا کہتا ہوں شاہ صاحب کی ذات سیرت مصطفیٰ کے این مطابق اور قرآن پاک کے این مطابق اور بڑا خاصہ شاہ صاحب ان کے پاس ان کی مزار شریف پر اور جب یہ حیات تھے اس وقت ان کے پاس ہندو بھی آتے مسلمان بھی آتے سنی بھی ہر مکتب فقر کا آتا تھا یہی سیم خاصہ آج کے ٹائم میں اگر میں دیکھا ہے تو شاہ صاحب کے پاس آپ یقین کریں سرکار کے پاس قادیانی بھی آتا ہے مسلمان بھی آتا شیعہ بھی آتے سنی بھی آتے اور ہندو بھی آتے عیسائی بھی آتے ہر قسم کا بندہ آتا اور ہر بندہ یہی بات کہہ جاتا ہے کہ اببا جی ہمیں نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے کہ آپ صحیح ہے آپ کی ذات صحیح ہے سیرت ہے نا بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے یہی سنائے کہ آپ بہترین کردار ہے آپ آلہ کردار ہے اور ایک نمونہ ہے بہترین کردار ہے بس وہ ہی چیزہ ہم نے شاہ صاحب کے سرکار کہنے یہ وجہ تھی یہ بات continue کرتے ہیں شمریز بھائی بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین آپ لوگ نے کہیں جانہ نہیں دیکھتے رہے مسکراتی سرین ویلکم بیک شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس نام ہے مسکراتی سر بھائی شمریز بھائی جو بات ہم ادھوری چھوڑ کر گئے تھے وہی سے کرتے ہیں پوری فرمائیے گا تو ہم یہ کہہ رہے تھے شاہ صاحب کے حوالے سے اببہ جی سرگار کے حوالے سے کہ ان کو یہ جو نام ملا مدینہ شریف جو ابھی کچھ مہینوں پہلے اببہ جی مدینہ شریف سے جو ہے وہ حاضری دے کر آئے ہیں اس سے پہلے ہم سب شاہ صاحب کو شاہ صاحب کہا کرتے تھے اور بہت فیم نام ہے یہ بہت عام نام ہے آپ کو ہر جگہ پہ مل جائے گا شاہ صاحب ہر جگہ پہ ہر قسم کے شاہ صاحب بیٹھے میں تو اببہ جی کو حکم آیا کہ اب آپ اپنا نام اببہ جی رکھ لیں اور اببہ جی سے آپ مریدین کو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے میں اگر کہوں گا اببہ جی تو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے اور یہ اتنا عظیم اور اتنا محبت والا رشتہ ہے کہ یہ اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے کلام نہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ شمریل بڑھتے ہیں عرفان بھائی کی جان عرفان اپنے مریدوں کے ساتھ کرتے ہیں مشکل سے ایک روزہ یا ایک سیری بھی اپنے گھر نہیں کرتے اتنی محبت اور اتنی چاہد اپنے مریدوں سے خانقہ سے اببہ جی کو کہ وہ سیری بھی اپنے مریدوں کے ساتھ کرتے ہیں افتاری بھی مریدوں کے ساتھ کرتے ہیں لمبا توریل دستہ خان لگتا ہے سارے مریدین آئے ایک دستہ خان لگتا ہے اس زمین پہ اببہ جی سرکار مقصد کوئی نیا بندہ باہر سے آئی ہے کہ اببہ جی سرکار کے ساتھ میں روزہ کھولوں گا تو وہ پچان نہیں پائے گا کہ اببہ جی سرکار یہ ساتھ بھی یہ زبردست آپ تینوں بہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا پہلے سیگمنٹ کا وقت تکتام پذیر ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا نوی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین میری پیغام ہے جو بھی پاکستان کے کاروباری حضرات ہیں پاکستان میں بہت سی ہمارے پاس مشکلات بھی ہیں نیگٹیو چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں لیکن جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اگر کہیں اگر کسی کو کوئی ایمپورٹ ایکسپورٹ یا ان چیزوں کوئی کوئی قسم کی مشکلات ہیں تو ہماری ایک ہیلپ لائن ہے جو کہ ٹوٹی فور بائی سیون ہے ٹریپل ون ٹریپل شمریز بھائی کیا پیغام دیں گے چھوٹا سا پیغام کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم چھوٹا سا پیغام یہی ہے کہ بس جو اللہ کا پیغام ہے اسی کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں ورنہ جتنا زلیل خوار ہم ہو رہے نا مسلمان تنگی آگئی ہے بڑے حالات خراب ہیں حالات خراب انسان کے انسان کی اپنی وحیث ہوتے ہیں اببہ جی بولتے ہیں کہ یہ چرین پرین ہیں یہ صبح اٹھ کے اپنا فضل دراش کرتے ہیں اللہ ان کو بھی رکھ دیتا ہے اور اببہ جی نے ابھی جمعہ میں درس میں بڑی پیاری بات بولی تمہیں راشان سب چیزیں رمضان میں یاد آتا ہے اپنا یقین مضبوط کرو تمہیں اللہ دینا شروع کر دے سبحان اللہ مانگنا چھوڑ دو لوگوں سے اگر تم نے اپنی ذہن اور ذہنیت لوگوں سے مانگنی کی بنای گیا دے بلکل جیسا گمان کریں بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا زندگی رہی تھا آپ سے ملاقات ہوگی کچھن کی دنیا میں دیکھتے ہیں ہم شیف نورین کا جو ہمارا وائٹ سوس پاس جی شیف نورین جی کشام بلکل الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے ماشا سوس تو ہماری جو ہے جب میں نے آپ کو بتایا تھا اسی وقت جو ہے ریڈی ہو گئی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے جی فل کا پور دالا اور جتنا بھی کالی میرچ ہے نمک ہے وائٹ پیپر کا تھوڑا سا اور یہ میس سر سر ڈال کے اور اس کو ریڈی کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم بلکہ فرائی کر چکی ہو چکا ہے فرائی ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں یہ اگین آپ شنیل پہ اور انسٹا پہ آپ کو شیف نورین اشرف کے نام سے ہی پیجز ملیں گے اور میرا نمبر ہے 0336 238 4724 اس کے علاوہ جو بزنس نمبر ہے وہ مجھے سوری یاد نہیں ہے جی بالکل youtube کا چینل ہے وہ بھی شیف نورین اشرف کے نام سے ٹھیک وہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس ریسی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں گی آپ ہمارا سب کا فیوریٹ بیری نائز ماشاء اللہ بہت ہی بہت دست اگر آپ کی مرضی اگر آپ کو بہت زیادہ likwidی پسند ہے تو آپ ملک کونٹٹی بڑھا سکتے جب ہم پاسٹا بوائل کرتے نا کسی 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 کم ہوتا ہے تو اس کی کوئی ایسی ٹیکنیک ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی میں بہار آت ہے جی بیسیکل یہ جو پاسٹا ہے اس کو یا پاسٹا پاسٹا اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ جیسی ابھی کیونکہ اس کی کوکنگ ہو نہیں ہے کافی 5-7 منٹ اس کو پکایا گیا پھر کیا ہوگئی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور عجیب سا ہو جائے گا خوبصورتی نہیں رہتی اس لئے اس کو آپ 80% کر کے اور اس کے بات جو ہے پہلے پانی بوائل ہوگا جب پانی میں اوبال آجائے اس کے اندر آپ نے نمک ڈال لائے اور ایک ٹپ یہ ہے کہ پاسٹا تھوڑا سا کھولا کھولا رہے تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون آپ آئی 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 ہماری ریسیبی ہوگئی ہے کمپلید وائٹ سا پاسٹا ہوگیا ہے ریڈی تھانک ی سو مچ شیف نورین انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیبی کے ساتھ اللہ حافظ ناظرین یہاں پر ٹائم ہوگیا ہے نیوز بریک کا آپ لوگ نے کہیں جانا نہیں دیکھتے رہی Metro One News let's take a short break